بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں خیص رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صابیر فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہیں پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل ریسپی لے کر آیا ہوں یہ دوستو کی پرمائش وہ ہے کیک کی ریسپی سادہ کیک اس کو پکائے کس طرح جاتا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیارے سپال لیں گے اس میں ہم دو انڈے ڈال دیں گے ہم یہ دو انڈے ڈال دیں گے توڑ دیں گے اور اچھی طرح اس میں ڈال دیں گے اور یہ دو چمچ آئل تیل گی میں اس کو استعمال مت کر لے صرف تیل اس میں جائے گا دو چمچ تیل ہم ڈال دیں گے اس میں اور یہ ادا کپ یہ بڑا جو کپ ہے یہ چینی جتنا آپ میدل ہوگی اس کی ہاپ آپ نے چینی لینی ہے اس کو ہم نے ابھی اچھی طرح پینٹنا ہے اس میں تاکہ چینی اچھی طرح حل ہو جائے اس میں دو امیند تک ماشاءاللہ چینی حل ہو چکی ہے اب ہم اس میں یہ وانیلا سینس یہ جسٹ خوشبو کے لئے ہوتا ہے یہ جنرل سٹویر میں مل جاتا ہے کیمیکل والوں کے پاس اس کو توڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور یہ ادا چمچ سی بھی کم نمک اور یہ فوڈ زردہ کلر یلو یہ ڈال دیں گے اس کو ہم ابھی اچھی طرح پینٹنا ہے جتنا آپ لوگ اس کو پینٹ ہوگے یہ بیس مند تک ہم اس کو اسی طرح پینٹے رہیں گے بیس پچیس مند تک آپ لوگ جتنا پینٹ ہوگے اس کو آپ کا کیک جو ہے وہ اچھی طرح آئے گا بس پینٹنا ہے اس کو اس کو بیس مند تک آپ لوگ اس طرح جب ہی اس طرح گاڑا ہو جائے یہ میزہ جو ہے اس طرح گاڑا ہو جائے تو آپ لوگ اتنے دیر تک آپ لوگ نے ان کو پینٹنا ہے ما شاء اللہ پچیس مند پور ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کپ میدہ یہ والا کپ ادا کپ آپ نے چھنی لیا تھا اب ہم ایک کپ میدہ لیں گے اس میں ہم بیکنگ پاوڈر ایک چمچ یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے میٹا سوڈا یہ صرف بیکنگ پاوڈر ہے یہ ڈال دیں گے یہ والا ڈبا یہ سو روپے پہ مل جاتا ہے یہ چھوٹا ڈبا یہ ڈال دیں گے اس کو ہم ابھی اچھی طرح حل کر دیں گے اس میں جو چینی ہے اس سے ہم اس کو نکال دیں گے یہ بیکنگ پاوڈر اور میدہ یہ دون اچھی طرح مکس بھی ہو جائے گا اور جس میں جو کچھ رہا ہے یہ بھی باہر رہ جائے گا ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور یہ چمچ کے مدد سے ہم ابھی اس کو پینٹ لیں گے یہ بیس منٹ تک بیس منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح پینٹ لیں گے ماشاءاللہ بیس منٹ پرو ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح پینٹ لیا جب اس طرح سمود سا شیپ آ جائے گا یہ بہت ملائم تو آپ لوگوں نے اتنے دیر تک آپ لوگوں نے اس کو پینٹ نہ آئے چھوڑنا نہیں ہے جب اسی طرح نہیں آتا تو آپ لوگ اس کو اسی طرح پینٹ رہیں بیس منٹ تک اچھالیس منٹ لگے ہیں مجھے اور یہ سانچا لیا ہے بازار میں مل جاتا ہے سو روپے پہ یہ مینے لیا ہے اس میں ہم توڑا سا آئل ڈال دیں گے گریسنگ کرنے کے لئے توڑا سا اور ڈال دیں گے یہ اچھی طرح گریس ہو جائے آپ لوگوں نے اتنا ڈالنا ہے اب بروش کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح اس کو سائیڈوں پہ اور درمیان سے اچھی طرح پینٹ لیں گے اس کو اچھی طرح مسل کر دیں گے اچھی طرح گریس کر دیں گے اس لئے گریس کرتا ہے کہ بعد میں جب کیک ہے یہ اس ہی نہیں نکلتا جب آپ لوگ اس کو تھیل لگاؤ گے اور یہ پیپر پیپر لیا ہے یہ کیک کے لئے مل جاتا ہے یہ سو روپے پہ میں نے سارا سانچا لیا ہے یہ بھی اچھی طرح گول کاٹ لیں اور اس کے اندر بچا لیں اور اس کی اوپر بھی ہم تھوڑا سا گریس کر دیں گے اچھی طرح سائیڈوں پہ اور درمیان سے اگر کوئی نہیں ہے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستو حبابو کی ساتھ شیئر کر دیں یہ اپلو کی طرف ایک پیار ہوتا ہے اور جو امیزہ ہم نے تیار کیا تھا کیک کا وہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح ساب کر لیں برطن کو بھی اچھی طرح ساب کر لیں ہم نے سارا ڈال دیا اس کو سانچا کو اچھی طرح اس طرح مارنا ہے تاکہ یہ جو کیک کا جو یہ امیزہ ہے یہ اچھی طرح نیچی سائیڈ اور پھر اچھی طرح لگ جائی اور یہ ایک پیار سی وال لیں گے اس میں ہم آگ کی اوپر چڑھا دیں گے اس میں ہم نمک ڈال دیں گے یہ نمک جو ہے یہ استعمال شدہ نمک ہے میں اس میں یہ کیک یہ سب کچھ چیز اس میں بنا لیتا ہوں اچھی طرح پلا دیں گے اس میں اور یہ سانچا یہ بھی میں نے بنا لیا ہے سو روپے پہ یہ اس کی اندر رکھ دیں گے آگ جو ہے اس کو پہلے تیز رکھ لیا کریں اور اس کی اوپر ہم ڈکن لگا دیں گے تاکہ ہیٹ اندر توڑا سا رہ جائی توڑا سا گرم ہو جائی دو ایمنٹ کے لئے جب یہ گرم ہو جائی تو اس کی سانچی کی اوپر آپ لوگوں نے یہ سانچا رکھنا ہے اس کی اوپر اور آگ جو ہے اس کو لو رکھنا ہے جو اس میں یہ سراخ ہے اس کو ہم آٹے کی مدد سے بن کر دیں گے تاکہ اس ٹیم جو ہے یہ باہر نہ نکلے اور آگ جو ہے اس کو لو رکھنا ہے یہ اتنا لو آگ پہ آپ لوگوں نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے پکانا ہے آگ جو ہے یہ اتنا ہی رکھنا ہے اس کو ہم ابھی چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے ماشاءاللہ ایک گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں اس طرح ایک لکھ لی لیں گے اس کے انکے کے اندر اس طرح ڈال لیں گے اگر یہ گیلہ سمودھ سا اس کی اوپر لگ جائے اس طرح گیلہ ہو جائے تو آپ لوگ کا کیک جو ہے وہ کچھا ہے ابھی ماشاءاللہ یہ پک چکا ہے اس طرح یہ کیک لکھٹی جو ہے اس کی اوپر یہ نہیں لگتا اب ہم آگ جو ہے اس کو بند کر دیں گے اس کو ہم اتار دیں گے اس سے ابھی گرم ہے ہم اس کو توڑا سا رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹنڈہ ہو جائے اور اس کو اس طرح مار دیں گے سرک ٹیبل کے ساتھ یا زمین جو بھی ہے آپ لوگ توڑا سا کیک جو ہے یہ اتر جائے اس سے ہم اس کے ایک پریڈ میں ڈال لیں گے اس کو جو بٹر پیپر ہم نے لگایا تھا یہ اس طرح ہٹا دیں گے بٹر پیپر ہم نے ہٹا لیا ہے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں کہ کس طرح آیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت صاف نرم ہے یہ ہم نے ابھی کہنا ہے اس لئے ہم نے رات کو اس کو بنایا ہے چورے کے مدد سے ہم اس طرح کٹ لیں گے ماشاءاللہ بہت نرم صاف بہت زبردست ایک بار ٹرائی کر لیں اس کو تیکیسی خراب نہیں ہوگا اور یوریو کو آخر تک دیکھ لیا کریں ماشاءاللہ بہت نرم صاف بہت زبردست بازار سے کئی گناہ زیادہ بہتر ایک بار ٹرائی کر لیں اپنے لئے بنائیں اپنے بچوں کو لئے بنائیں اپنے فیملی واروں کو لئے کیلئے بنائیں اب ہم اس کو ایک اس طرح کٹ لیتا ہوں ساروں کو میں نے سارے کٹ لیے ہیں اب ہم اس کو رکھ دیں اگر یہ ریسپے آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں ہبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپے پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ